نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد رب شرحلی صدری ویسلی امری وحن العقدتا من لسانی يفقه قولی دینی رہنمائی کی مجلس نمبر دوسو چھپن میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عرضہ آپ کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے بالغ ہونے کے بعد سات سال تک رمضان میں ہر روزے میں دن کے اندر کچھ نہ کچھ کھایا پیا ضرور ہے اور اس کا بیان ہے کہ میں گھر والوں کے ساتھ سہری کھاتا تھا لیکن میرے دل میں یہ نیت ہوتی تھی کہ صبح اٹھ کر میں الگ سے کچھ کھا پی لوں گا اس طرح اس نے سات سال تک روزوں کے اندر کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا طریقہ جاری رکھا تو اس پر صرف قضاء لازم ہے یا کفارہ بھی لازم ہے جواباً عرض ہے کہ جب اس کی سہری کھاتے وقت یہی نیت تھی کہ میں صبح کو کچھ نہ کچھ کھاؤں گا تو گویا کہ اس کی نیت ہی درست نہ ہوئی اور روزہ اس کا شروع ہی نہیں ہوا اور جب روزہ شروع نہیں ہوا تو یوں سمجھا جائے گا کہ اس نے روزہ رکھا ہی نہیں اس لیے وہ فرض روزے کے ترک کا مرتقب ہے اور سخت اس نے گناہ کیا ہے لیکن اس پر روزہ توڑنے کا کفارہ لازم نہیں ہے قضاء لازم ہے اور توبہ استغفار لازم ہے پوچھتے ہیں کہ ترکی کا ایک شخص ہندوستان میں تیس رمضان کو سہری کھا کر ہوائی جہاز سے واپس ترکی کے لیے روانہ ہوا اور اس دن ترکی میں عید کا دن تھا اب اس کے لیے روزے کا کیا حکم ہے جوابا نارد ہے کہ یہ شخص ہندوستان میں روزہ رکھ کر روانہ ہوگا اور پھر جب ترکی پہنچے گا اور وہاں عید کا دن ہے تو وہاں پر یہ روزہ کھول دے گا یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص تیس تاریخ کو صبح روزہ رکھ لیں اور پھر دن میں کسی وجہ چاند کی خبر آ جائے تو اس کو روزہ کھولنا ہوتا ہے اور اس پر روزے کی قضا بھی نہیں ہوتی اسی طرح اس شخص کا بھی حکم ہونا چاہیے سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص سعودیہ میں تیس روزے پورے کر کے ہندوستان آیا تو یہاں وہ اکتیسوہ روزہ رکھے گا یا نہیں کیونکہ جس دن وہ ہندوستان پہنچا ہے یہاں پر بھی روزہ ابھی چل رہا تھا تو اس کے لئے روزے کا کیا حکم ہے جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں اگرچہ بعض فتاوہ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ ایسے شخص پر اکتیسوہ روزہ لازم نہیں ہے لیکن احوت رائے یہ ہے کہ اسے روزہ ترک نہ کرنا چاہیے کیونکہ قرآن پاک میں یہ حکم مطلق ہے کہ من شہیدہ منکم الشہرہ فالیسوم ہوں کہ جو مہینہ رمضان کو پائے وہ روزہ رکھے تو اس نے رمضان کا مہینہ پایا ہے اس لئے اسے روزہ رکھنا چاہیے اسی طرح حدیث میں ہے کہ جس دن عام لوگ روزہ رکھیں اس دن روزہ رکھا جائے گا جس دن نہ رکھیں اس دن نہیں رکھا جائے گا تو جب یہ ہندوستان میں پہنچا اور یہاں روزے چل لئے تھے اس لئے اسے روزے رکھنے چاہیے پوچھتے ہیں کیا شب قدر پوری دنیا میں ایک ہی رات ہوتی ہے اگر ایک ہی رات ہوتی ہے تو انڈیا اور سعودیہ وغیرہ میں اس رات کا تعین کیسے ہوگا جواباً آرز ہے کہ ہر جگہ کی تاریخ کے اعتبار سے شب قدر کی تعین ہوتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس رات میں ہندوستان میں ہو اسی رات میں سعودیہ میں بھی ہو بلکہ ہر علاقے کی شب قدر کا فیصلہ اللہ تعالیٰ الگ الگ فرماتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ آخری عشرے کے اعتقاب میں اگر غروب کے بعد کوئی آدمی اعتقاب سے اٹھ جائے مسجد سے باہر نکل آئے تو اس پر ایک دن کی قضا لازم ہوگی یا نہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر دن میں اٹھے گا تو قضا لازم ہوگی اور رات میں اٹھے گا تو قضا لازم نہیں ہے جواباً آرز ہے کہ چونکہ اس نے پورے دس دن کا اعتقاب کیا تھا اور یہ دس دن کی نیت ایک ہی ہوتی ہے البتہ ہر دن الگ الگ ہوتے ہیں اس لیے جب اس نے مغرب کے بعد اعتقاب کو ترق کر دیا تو کم از کم ایک دن کی قضا اس کے اوپر لازم ہونی چاہیے احوت یہی ہے سوال کر رہے ہیں کہ ایک مسجد میں ایک صاحب اعتقاب میں بیٹھے ہوئے ہیں اب ان کی خالہ کا انتقال ہو گیا اور والدہ کو لے جانے والا ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ والدہ کو لے کر جائیں گے تو پورے گاؤں والے سنت محقدہ چھوڑنے کے گنہگار ہوں گے یا نہیں کیونکہ ان کے علاوہ کسی بھی مسجد میں کوئی محتقیف موجود نہیں ہے جواباً آرز ہے کہ چونکہ مسئولہ صورت میں یہی صاحب سنت کفایہ کے ادا کرنے والے ہیں اور خالہ کے انتقال میں شرکت اتنی ضروری نہیں ہے جتنی اس سنت کی رعایت ضروری ہے اس لیے ان کو اعتقاب سے باہر نہیں ہونے چاہیے اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اعتقاب برقرار رہے تاکہ گاؤں والوں پر کوئی گناہ لازم نہ آئے پوچھتے ہیں اگر کوئی محتقیف نفل غسل کے لئے باہر نکلتا ہے تو کیا صاحبین کے قول پر عمل کی گنجائش ہے یہ غسل محتقیف کی تبھی ضرورت بھی نہیں ہے جوابہ نارد ہے کہ اس بارے میں فتوہ امام صاحب کے قول پر ہے کہ اگر بلا عذر مسجد سے باہر جائے گا تو اعتقاب ٹوٹ جائے گا صاحبین کے قول پر نہیں ہے پوچھ رہے محتقیف کے والد کا انتقال ہو گیا تو کیا وہ جنازے میں شریک ہو سکتا ہے جواباً ارز ہے کہ اگر مسجد سے باہر جائے گا تو اعتقاب ٹوٹ جائے گا اور بعد میں ایک دن کی قضا اس پر لازم ہوگی اور اگر ایسی صورت ہو کہ جنازے کی نماز کہ صفحے مسجد تک پہنچ جائے اور یہ محتقیف اس میں شریک ہو جائے تو اعتقاب بھی باقی رہے گا اور جنازے میں بھی شرکت ہو سکتی ہے الغلط مسجد میں سے باہر جانے سے اعتقاب ٹوٹ جائے گا سوال کرتے ہیں محتقیف اگر مسجد میں مسلحہ بچھا کر جگہ متعین کرے تو کیا حکم ہے جواباً آرز ہے کہ محتقیف مسجد کے جس حصے میں اعتقاب کر رہا ہے وہاں اپنی جانماز بچھا کر جگہ متعین کر سکتا ہے لیکن محتقیف کے علاوہ میں جانماز بچھانے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ وہاں خود نماز پڑھ رہا تھا پھر کسی ضرورت سے وہاں سے گیا اور واپس وہاں آنا چاہتا ہے تو جانماز بچھا کے جگہ متعین کر سکتا ہے اور اگر پہلے سے نماز وہاں نہ پڑھ رہا ہو بلکہ صرف جانماز بچھا کے آ جائے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے پوشت ہے محتقیف کو سگریٹ نوشی کی عادت ہے تو کیا اس مقصد سے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے جواباً عرض ہے کہ سگریٹ نوشی کے لیے اگر محتقیف مسجد سے بالقصد باہر جائے گا تو اس کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا البتہ استنجا کو جاتے آتے وقت سگریٹ پی سکتا ہے لیکن مو صاف کر کے مسجد میں آنا ہوگا تاکہ بدبو کا احساس مسجد والوں کو نہ ہو پوشتے ہیں محتقیف کا بیت الخلا میں بیٹھ کر سگریٹ پینا اور گھٹکا کھانا کیسا ہے جواباً عرض ہے کہ یہ ناجائز تو نہیں کہا جائے گا لیکن یہ مروت کے خلاف ہے اس سے بچنا چاہیے سوال کرتے ہیں دوران اعتقاف مسجد کے اندر اجرت دے کر حجامت بنوانا کیسا ہے جواباً عرض ہے کہ مسجد میں اجرت دے کر حجامت درست نہیں ہے ہاں بلا اجرت ہو تو گنجائش ہے یا محتقیف خود اپنی حجامت بنائے تو بھی حرج نہیں اور یہ بھی درست ہے کہ محتقیف مسجد میں ہو اور حجام مسجد سے باہر ہو اور اس طرح حجامت بنائے تو گنجائش ہوگی پوچھتے ہیں اگر کسی وجہ سے کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو کیا شام تک اس کا بھوکہ ہونا ضروری ہے جواباً عرض ہے کہ اگر کسی غلطی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو افطار تک اسے روزہ داروں کی مشابہت رکھنا واجب کہا ہے فقہہ نے اس لئے اسے چاہیے کہ وہ اس صورت میں اس کا احتمام رکھے کہ کچھ کھائے پیے نہیں سوال کر رہے ہیں حالت احرام میں جوتا پہننا کیسا ہے جواباً عرض ہے کہ اگر ایسا جوتا ہو کہ جس سے پیر کی اوپر کی ہڈی کھلی رہے تو اس کے پہننے کی گنجائش ہے جیسے جلسہ نام کا جوتا آتا ہے اور اگر ہڈی بند ہو جائے تو پھر پہننا درست نہیں ہوگا جنایت لازم ہوگی پوچھتے ہیں حالت احرام میں سابون تیل شیمپو اور دوائی کا استعمال کرنا کیسا ہے جواباً عرض ہے کہ خوشبو دار سابون استعمال کرنا درست نہیں اسی طرح شیمپو بھی استعمال کرنا درست نہیں اور ایسا تیل جس میں خوشبو ہو یا اس سے خوشبو بنائی جاتی ہو اس کا استعمال بھی درست نہیں ہے حضب زابطہ اس پر جنایت لازم ہوگی سوال کر رہے ہیں حاجی کے احرام کے کپڑے اگر اٹیچی کے ساتھ چلے جائیں تو مقاد سے بغیر احرام کے کپڑے پہنے گزرنے سے دم لازم ہوگا یا نہیں جواباً عرض ہے کہ اسے چاہیے کہ مقاد سے نیت کر لے تلبیہ کر لے پڑھ لے پھر جب ائرپورٹ پر جائے تو سامان لے کر کپڑے پہن لے اور پھر کچھ صدقہ ادا کر دے تو ایسی صورت میں دم سے بج جائے گا اور اگر بلا احرام مقاد سے گزر گیا تو پھر مشکل ہے دم لازم ہو سکتا ہے سوال کر رہے ہیں کہ آج کی تاریخ میں زوال کا ابتدائی وقت بعد نقشوں میں گیارہ بچ کچھتیس منٹ بتلایا ہے اور زہر بارہ بچ کچھ سترہ منٹ پر شروع ہے تو کس صحیح کیا ہے جواباً آرد ہے کہ یہ جو گیارہ چھتیس پر وقت لکھا ہوا ہے یہ زہر کا وقت نہیں ہے بلکہ یہ روزے کی نیت کرنے کا آخری وقت ہے اور بارہ سترہ جو ہے یہ نصف النہار زوال والا ہے زہر کے وقت کے لئے اور اس درمیان کا جو وقفہ ہے گیارہ چھتیس سے بارہ سترہ تک اس میں نماز پڑھنا ممنوع نہیں ہے نماز اس کے درمیان میں پڑھ سکتے ہیں سوال کرتے ہیں کیا زوال کے بعد ایک سلام کے ساتھ چار رکعت نماز پڑھنا پیغمبر علیہ السلام کا معمول تھا کیا یہ نماز مباہ ہے یا مستحب ہے یا مسنون ہے جواباً آرد ہے کہ یہ نماز مستحب یعنی سنت غیر موقعہ ہے اسے صلات فیوز زوال کہا جاتا ہے اور یہ زہر کی چار سنت موقعہ کے علاوہ ہے پوشتے ہیں زوال کے بعد جو فیوز زوال کی نمازیں کب تک پڑھی جائے گی جواباً ارض ہے کہ زوال کے فوراً بعد قریبی وقت میں پڑھی جائے گی اور اس سے اس کا زہر کی سنتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں زہر کی سنت اس کے علاوہ ہے پوشتے ہیں مغرب کی ازان کے بعد فرض سے قبل دو رکعت نفل پڑھنا کیسا ہے مستحب ہے یا مباح جواباً ارض ہے کہ احناف کے نزدیک اور دیگر جمہور علماء کے نزدیک مغرب کی نماز میں تعجیل افضل ہے یعنی جلدی پڑھنا افضل ہے لہذا اس درمیان میں دو رکعت پڑھنا صرف مباح ہے یعنی یہ مقروح وقت نہیں ہے کوئی پڑھے تو پڑھ سکتا ہے اسے مستحب یا مسنون نہیں کہا جائے پوچھتے ہیں عید کے خدبے میں کیا شروع میں پوری تکبیر تشریق نو مرتبہ کہی جائے یا صرف اللہ اکبر کہا جائے جواباً ارض ہے کہ صرف اللہ اکبر نو مرتبہ کہا جائے گا پوری تکبیر نہیں سوال کر رہے ہیں کہ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص فوراً سجدہ نہ کرے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سمعنا وعطانا افرانا کا ربنا وعیلے کا المصیر پڑھ لینا کافی ہے یہ باز کس حد تک سہی ہے جواباً ارض ہے کہ بعض فقہہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت پڑھ لینی چاہیے اگر فوراً سجدہ نہ کرنا ہو لیکن اس کی وجہ سے سجدہ تلاوت کا جو وجوب ہے وہ ساقط نہیں ہوتا بعد میں سجدہ تلاوت ادا کرنا ہوگا پوشتے ہیں دوران نماز آیت سجدہ آ جائے اس وقت اگر سجدہ نہ کیا جائے تو بعد میں رکعت پوری ہونے پر جو سجدہ کیا جائے گا کیا یہ سجدہ سجدہ تلاوت کی طرف سے کافی ہو جائے گا جواباً ارض ہے کہ اگر آیت سجدہ کی تین آیتوں کے اندر اندر رکوع کر لیا تو پھر نماز والا سجدہ سجدہ تلاوت کی طرف سے کافی ہو جائے گا اور اگر تین آیت کے بعد رکوع ہوا ہے تو یہ سجدہ کافی نہیں ہے الگ سے پڑھنا پڑے گا سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں جنتی نہ ہوں تو تجھے طلاق ہے تو کیا یہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں جوابا نارضہ ہے کہ چونکہ ہر مومن بلاخر جنتی ہے اس لئے شرط نہ پائی جانے کی وجہ سے طلاق واقع نہ ہوگی سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص کی جیب میں کچھ دوسرے شخص نے زکاة ادا کرنے کے لئے ان کو دے رکھی دی یہ شخص اسپتال گئے جہاں انہوں نے چیک اپ کرایا اس دوران یہ رقم ان کی جیب سے غائب ہو گئی تو دریافت یہ کرنا ہے کہ یہ زامن ہوں گے یا نہیں اور اپنی زکاة ادا ہوئی یا نہیں اور دوسرے لیکن نہ تو ان کی زکاة ادا ہوئی اور نہ صاحب مال کی زکاة ادا ہوئی اسے الگ سے اپنی زکاة ادا کرنی پڑے گی سوال کر رہے ہیں کہ عطر لگانے کا مسنون طریقہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عطر لگاتے تھے تو کس طرح لگاتے تھے جواب آرز ہے کہ عطر لگانے کا کوئی الگ سے مسنون طریقہ ثابت نہیں ہے البتہ چونکہ ہر چیز میں دائینی طرف اچھی بات میں دائینی طرف کا لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے اس لئے اگر دائیں کا احتمام رکھا جائے تو بہتر بات ہے پوشتے ہیں ناخن کا مسنون طریقہ کیا ہے اور کاٹنے کے بعد ان کو کہاں پھیکا جائے لوگ کہتے ہیں کہ کورے دان میں ڈالنے سے جنات نقصان پہنچاتے ہیں جوابا ارز ہے کہ ناخن کاٹنے کا کوئی خاص مسنون طریقہ ثابت نہیں ہے اور جو ایک بات مشہور ہے کہ دائیں انگلی سے شہادت کی انگلی سے شروع کیا جائے اور ہنگوٹے پر ختم کیا جائے یہ روایت معتبر نہیں اور ناخن کاٹنے کے بعد کہیں دفن کر دینا چاہیے یا کسی پاک جگہ ڈال دینا چاہیے نا پاکی میں نہ ڈال جائے اور یہ تو جنات کی بات ہے کہ اگر نا پاکی میں ڈال دیں تو جنات آ جاتے ہیں جوابہ نارض ہے کہ اصل میں باریک کا تروانہ سب سے افضل ہے اور بعض علماء نے بلیٹ سے مرنے کی بھی گنجائش دی ہے بڑی بڑی موچھے دوسروں کی مشابہت والی نہ رکھی جائے سوال بچے کی پیدائش کے بعد پہلی مرتبہ اس کے بال کاٹے جاتے ہیں تو کیا اس کے وزن کی مقدار چاندی صدقہ کرنا سنت ہے یہ ہاں بہتر ہے کہ چاندی صدقہ کر دی جائے بعد روایات سے ثابت ہے پوچھتے ہیں موچھوں کو دونوں طرف سے بڑھا کر رکھنا کیسا ہے سنا ہے حضرت عمر اس طرح رکھا کرتے تھے جواب ان عرض ہے کہ موچھوں میں اصل سنت اور افضل تو یہی ہے کہ باریک رکھی جائیں اور اتنی قطروائی جائیں کہ بلکل باریک ہو جائیں البتہ دشمن پر روب ڈالنے کی غرص سے کنارے پر کچھ بال چھوڑ سکتے ہیں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر بعض عقابر کے عمل اسی پر محمول کیا جائے گا پوچھتے ہیں عورتوں کے بال کنگی کے ساتھ آجاتے ہیں بہت سے بال جمع ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے جوابا ارزے کہ اسے جمع کر کے قبرستان وغیرہ میں دفنہ دیا جائے نا پاکی کی جگہ پر نہ ڈالیں اور پاک جگہ پر رکھ سکتے ہیں پوچھتے ہیں جوابا ارزے کہ حد امکان ایسے لوگوں کے لئے کھانا پکانے سے بچنا چاہیے تاکہ برائی میں ان کا تعامل لازم نہ آئے لیکن اگر بڑے فتنے کا اندیشہ ہو تو بادل ناخواستہ پکائے اور خوش دلی سے ہرگز نہ پکائے اور ان کو تنبیح کرتے رہے پوچھتے ہیں فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لئے زکاة کا پیسہ بھیجوانا کیسا ہے زکاة ادا ہوگی یا نہیں جوابا نارض ہے کہ زکاة ادا ہو جائے گی لیکن مستحقین تک پہنچنا ضروری ہے اگر مستحقین تک نہیں پہنچے گی تو ادائی نہیں ہوگی اس کا خیال لکھا جائے اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں وصلا اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلا آلہ واصحابه وزریاته اجمعین رحمتك یا رحم الرحم محفوظ محفوظ